قومی وحدت کانفرس قائنے کا جامع بیت القرآن گل برگ لاہور میں سید مفتی عاشق حسین نے کرایا جس میں مجیبی رمان شامی مولانا محمد خان شیرانی آغا لامہ افتخار نکوی لیاقت بلوج پیر محمد حبیب عرفانی صاحب زادہ حامد رضا مولانا جاوید احمد نقش بندی پروفیسر سید محمود غز نبی قبلہ قاسم علی قاسمی کے علاوہ علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مہمانوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی پچھلے دنوں علامہ ہاں سید افتخار حسین نکوی صاحب علیل تھے تو میں نے دیکھا کہ جامعہ بیت القرآن میں اور جامعہ قرآن و علیہ بیت میں ان کے لئے دعایت اقاریب بناکت کی گئی یقینا یہ ان کی محبت ہے پاکستان سے انشاءاللہ اتنے قابری موجود ہیں اور وقت کی کبھی کے باعث میں حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کے صرف ایک شیر پہ اتفاہ کروں گا اور انہوں نے قوزے میں سمندر بات کر دیا کہ فرد قائم ربط بلت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کیوں بیچ کے حبوز بھگوکر گلاب میں ملت کو ڈال رکھا ہے کیسے عذاب میں لڑے ہوں کسی مقام پہ ابو بکر اور علی لکھا ہوا دکھا دو کسی بھی کتاب صورت نارے آپ کو بہکا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ازادی حقیقی ازادی چاہتے ہیں حقیقی ازادی چاہتے ہیں بھئی ہم ازاد ہیں کب ازاد نہیں تھے ان سے پوچھو جو ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہمیں ایسی قیادت نہیں بھی لی کہ اس ازادی کی نعمتیں ہم اس طرح پا سکتے یا اس کی برکات اس طرح حاصل کر سکتے جیسا ہونا چاہیے لیکن جو برکات ہمیں ملی ہوئی ہیں جو نعمات جن سے ہم بہر بہر ہو رہے ہیں آپ اس کا تصور اور اس کی افادیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے لیتا کبھی ایسی بات مت کرو اور ایسے پروپگنڈے مت کرو جس سے ہمارے وہ جوان جو سرحدوں پر رات کو جاگتے ہیں اور یہاں ہم آرام سے سوتے ہیں وہ سرحدوں پر اپنی شہادتیں دیتے ہیں اور ہمیں امن سے رہتے ہیں ایسی بات نہ کرو کہ ان کے رواح ہے کہ ان کے دل دکھ جائیں اور جو سرحدوں پر جاگ کر پارے دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں وہ بھی آپ کے جیسے جوان ہیں وہ حفاظت کے لیے وہاں کرے ہیں تو ان کے دل دکھ جائیں اور وہ مایوس ہوں ہم خوش ہیں اس بات سے کہ اس پریشانی اور افراد افری کے دور میں ایک ایسی قیادت پر فوج کیا گئی ہے کہ جس سے بجا دور پر ہم تبکر رکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ایک بیچینی کی کیفیت تھی اس سے نکلیں گے اور ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا اور معاشی طور پر جو اس وقت پریشانی ہے وہ بھی دور ہوگی کیونکہ اس وقت جو سے پسر آ رہے ہیں ان کی دو خصوصیات ہیں ایک تو آل رسول سے ہیں ان کے جسم میں خون رسول ہے اور دوسرا وہ نور قرآن سے بہرہوار ہیں ہاں وہ قرآن ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسی سے بات ہیں کہ ان کی برکت سے یہ ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوگا اور یہ پاکستان کی ترقی اور کامیابی کا دور ہوگا اس طرح دوسرے جنرل صاحب جہاں ان کی بھی بڑی خدمات ہیں ہم ان سے بھی بڑی توقع رکھتے ہیں اور میں یہاں پر اپنے سیاسی کی حدل سے کہوں گا جو اقتدار میں ہیں جو اقتدار سے بار ہیں کہ آپ مل بیٹھیں مل بیٹھ کر کوئی میسا کے معیشت تیار کریں کوئی میسا کے جمہوریت تیار کریں ایک دوسرے سے اگر مزاقرات نہیں کریں گے ایک دوسرے سے مل کر نہیں بیٹھیں گے تو یہ اتنی ہوتا یہ جو قددار قددار کی رٹ ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو وہ اچھا ہے جب آپ سے نکل جاتا ہے تو وہ قددار ہے تاریخ میں پہلی بار فوج کے اندر جو چیف ہے وہ سینیارٹی بیس پر منتخم کیا گیا ہے اٹھتی سال کی عمر میں جنرل آسیم مونی صاحب نے سید آسیم مونی صاحب نے قرآن عمز کیا ہے مطورت دیکھنی ارکندل کی یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے ہم دینی قوتوں کی ایک قسم کی نمائنگی ہے اور ہم نے صرف فوج کی نہیں بلکہ اس حافظ قرآن کی صورت میں بھی اس ادارے کی عزت و عطمت کو آگے بڑھانا ہے عوام کا پریشت نہیں ہوگا عوام کی محبت نہیں ہوگی عوام کی ان کے لیے عقیتت نہیں ہوگی فوج کو بھی نہیں لڑ سکتی فوج کو لڑنے کے لیے عوام کا بیک اپ چاہیے ہوگا اور یقیناً اب امید ہے کہ جو پچھلا دور بزرا اس میں جس سے بھی جہاں بھی غلطیوں ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ہمارے ملک پر ہماری قوم پر اپنا رحم فرمائے واقعات اور حالات اور حقائق کو حق اور باطل کو مکس نہ کریں کیونکہ اس مکسنگ سے حق کو نقصان بکتا ہے اللہ جب جلالو فرماتے یا اہلالکتاب لیمتر بیسون الحق اگل باطل و تکتمون الحق و انتو تعلمون حق اور باطل کے درمیان مکسنگ کے گھر کرتے ہیں اور جبکہ تمہیں حق کا خوبی یہ نہیں ہے لہذا میں یہی گزارش کروں گا کہ توحید کی ابتداد ذات سے کریں اور توحید تب آئے گا جب جھوٹ ہم سے اور معاشرے سے ختم ہوگا اور جھوٹوں کی بیروی سے ہم میں اور معاشرے میں نفرت آئے گی سچ کا رواد ہوگا اور سچوں کا ساتھی آج رہے گا اور معاملات میں حق اور باطل میں مکسنگ نہیں ہوگی تب آتک کے تمہین میں نے سمجھتا ہم کی استفاق قومی وحدت کے لیے یا فوجی وحدت کے لیے میں نے سمجھ میں نہیں آرہی تکیئے کس چیز کے لیے واخر دعوانہ میں ہم اس بات پہ غور کرنا چاہیے یہ بات ان علماء بھی موجود ہیں اس مویل پر مفجدیں بھی ہیں مدرسیں بھی ہیں پھر یہ انتشار کی ہوئے پھر افرہ تفریح کی ہوئے پھر یہ ابھی شجاہ سب تشریف لے جائے بات کر رہے تھے کبھی دائے رکھ کے ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے لیکن جب ہم پاکستان بنا رہے تھے اس وقت تو یہ مطالبہ نہیں کیا گیا یہ کو کوئی دیوبندیوں کا ملک الگ بننا چاہیے کوئی شیعہ کا ملک الگ بننا چاہیے کوئیلِ حدیث کے لیے الگ بننا چاہیے کوئیلِ سنت کے لیے الگ بننا چاہیے اس وقت صاحب نے اکٹے ہو کر کہا تھا چھوٹے موٹے اختلافات تو اپنی جگہ ہے وہ رہے گی اس وقت تو سارے سارے مسالک اور سارے علاقے جو ہیں کوئی جادی نہیں تھا کوئی صدی نہیں تھا آپ کو اٹھان نہیں تھا سب نے کہا ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے ایک الگ بلک چاہیے تو جب بلک الگ لے لیا مل کر تو پھر مل کر اس کی عبادت بھی کریں ماشاءاللہ اور اختلاف جو ہے اس کی حدود ہے اختلاف تو اختلاف جو ہے وہ باعثِ رحمت ہے لیکن اپنی رائے پہ اتنا یہ تو خدمِ نبوبت تو ہو چکی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکی کسی کی بات جو ہے وہ قطع ہی نہیں ہے کسی کی بات حجت نہیں ہو سکتی ہر ایک کی رائے اپنی ہے اختلاف ہوتی اس سے ہو سکتا پھر اس میں جگڑک ہے آپ اختلاف رکھیں ایک طرف ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے کٹھے ہو جائیں اور جو مسجدیں ہی ہیں میں یہ مدارش کر رہا ہوں مسجدوں کو مسجدوں کو جوڑیں کو گوانچرے کے ساتھ یہ مسجدیں جو ہیں ان کو آپ رفائی سیٹل بنائیں ان کو آپ کمپلینٹ سیل بنائیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یہ جو لوگ آپ کے غریب بے نوار پلکی سنتہ نہیں ہیں لوگ تنگ ہیں سرکاری افسروں سے یا ایک کاروں سے یہ دس مسجدوں کو مرکز بننا چاہیے علماء کرام اس پر خور کریں اور کوئی نظریاتی ایجنڈا تیکھ کریں قوم کا کیا بے بے آیائی باشی اور یانی ملابت یہ کیا کہ چیزیں ہو رہی ہیں کوئی مشتقہ ایجنڈا تیکھ کریں اس کے لئے جدو چوتھ کریں کوئی دیوار بنے ان گرافتوں میں یہ سرسلاب آ رہا ہے اور مسجدیں جو ہیں دیکھئے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھا گیا کافی ہو گئی آپ نے یہاں درس دے لیا بھائی یہ لوگوں کے یہ آپ کو ازاد در رہے اتنی امانتیں بھی ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہماری مسجدیں جو ہیں کروڑوں کی لاغوں کی ان کی مالیتیں ہیں بشت بشت اور ان کو یہاں ان کو کمپلینٹس نہیں بنائیں رفائی سینٹر بنائیں علاقے کی بیوگا بیوگان ہیں یتیم ہیں بچے ہیں فیسے ادا نہیں کر پا رہے ہیں ان کا ان کا آپ ہاتھ پکڑیں اور حکومت کو بھی مجبور کریں اور جو اہلیں بتائل ہیں ان کو بھی مجبور کریں ان کا ساتھ دیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس لیے جب آپ عملی اخدامات کی طرف درجہ نہیں کرتے پھر نظری بحثوں پہ علج جاتے ہیں تو نظری بحثوں پہ علج جانے کا وقتی نہیں ملے گا جب کچھ کام کرنا چون کر رہے ہیں عملی طور پر ایک ٹیلیویم کا شخص تاریخ عزیز جس نے مرنے سے پہلے کہ آپ مجھے سب کچھ پاکستان نے دیا ہے بس یہ ایک گھر میرا جو ہے جس میں میری بیوی رہ رہی ہے جس دن میں یہ میری بیوی بھی میری طرح دنیا سے تھری گئی یہ گھر بھی میں پاکستان کو واپس کرتا ہوں عربوں کی جائداد نے کہا میں سائیوال سے تین کپڑے لے کر لاہور کے داخل ہوا تھا اس پاکستان نے مجھے قومی اس امریکہ میمبر بھی بنایا اس پاکستان یہ ہمارے احباب بیٹھے ہیں ان کی سروس بک میں ایک لکھا ہوتا ہے خانہ کہ اگر فوری شہید ہو جائے اس کے باجبات اس کی پیلشن اس کی آنانسنس کس کو دیے جائے تو وہ اپنے وارث کو لکھتے ہیں اور آپ پر جو چیر مین جانچی باستان ہے یہ یتیم بچہ تھا اللہ اوپر میرے اللہ کی عطا رکھی آپ راہ سے ہی فرمارے تھے وہ شاہ کو گدا کرتے گدا کو شاہ کرتے یتیم بچہ تھا اور جب فوج کا وہ ڈاکومنٹ آئے تو اس خانے میں کہا کہ کس کو اپنا وارث مقرر کرتے ہو تو جب سائے شمشات بیزہ نے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں تو میرا سب کچھ